محمد محمد ملد سے ملد تر سنوار اللہ حافظ صلی اللہ حافظ اب اسی لائٹر نوٹ کے اوپر ذرا سا ایک واقعہ بھی سن لی جائے اور ہم اپنے گفتوں کو اختدام کی طرف لے جائیں ہمارے استاد اور آپ سب جانتے ہیں بہت اچھی طرح سے واقعہ پہنے حضرت علامہ طالب جوری صاحب اس واقعے کے راوی ہیں آپ میں سے بعض افراد یقیناً واقف ہوں گے رضا ماما معصومین اسپطال کا نام شاید آپ نے سنا ہو میں اس کے بینیفیشریز میں سے ہوں اچھا معصومین اسپطال کے اندر ایک ڈاکٹر تھے ان کا نام نہیں روں گا اس لئے کہ ان کو بھی بہت سارے افراد جانتے ہوں گے اور بات تھوڑی سی نام ہونا سکھ ہو جائے گی تو وہ ڈاکٹر تھے ان کی سرویسز تھی ڈیڈیکیشن تھا بہت زیادہ خدمات نہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے مومن نہیں تھے مگر بڑی خدمات نہیں ان کی تو خاردر خاردر کے بارے میں اکثر میں کہا کرتا ہوں وما ادراکمل خاردر یعنی جو افراد واقف نہیں ان سے میں کہا کرتا ہوں کہ آپ کو کیا معلوم کہ خاردر کیا ہے اور آج کل جو خاردر ہے یہ وہ خاردر نہیں ہے کہ جو پہلے ہوا کرتا تھا تو حضرت علامہ جو ہیں وہ عام طور پر آج بھی کہتے ہیں کہ خاردر میرا وطن ہے میرا وطن یعنی جہاں پر میری زندگی کا ابتدائی زمانہ میں نے گزارا تو خاردر میں وہ رہا کرتے تھے اور سلمان رحمانی صاحب جو ان کے محسن دوستوں میں سے تھے ان کا انتقال ہو گیا خدا مغفرت فرمائے ان کی ترجات بلند کرے تو کسی موقع پر علامہ طالب جوہری صاحب بیمار ہو گئے اس کے میں نے تصدیق بھی کروائی خود علامہ صاحب سے ایک مردہ بیٹھے تھے میں نے پوچھا قبلہ ایسا واقعہ کسی نے ریپورٹ کیا ہے آپ تصدیق کرتے ہیں کہا کہ بالکل یہ واقعہ پیش آیا تھا تو کیس یہ تھا کہ علامہ صاحب بیمار ہو گئے اور سلمان رحمانی صاحب جو ان کے دوستوں میں سے تھے وہ ان کو لے کر گئے ماسومین اسپتال ماسومین اسپتال سیف ایکسپلینیٹری ہے ماسومین کے نام پر وہ اسپتال خائم کیا گیا تھا اور حبیب گروپ کا بڑا کانٹریبیوشن تھا اس کے اندر تو ان کو لے کر گئے وہاں پر اور وہ جو ڈاکٹر صاحب تھے وہی وہاں کے ہیٹ تھے ان کے سامنے وہ لے کر گئے اور کہا کہ علامہ صاحب بیمار ہو گئے ہیں علامہ صاحب کی طبیعت ذرا چیک کرو دیکھو ان کو کیا مسئلہ ہے کیا بیماری ہے اور اس سے پہلے کہ ڈاکٹر صاحب کچھ کہتے ہیں سلیمان رحمانی کو کیا یاد آیا ہے کہ انہوں نے انلامہ صاحب سکھا کہ علامہ he is an atheist یہ ڈاکٹر جو ہے نا ڈاکٹر تو ہے مگر یہ atheist ہے خدا ودا کو مانتا نہیں ہے وہ اپنے انداز میں انہوں نے عوامی جو انداز ہو سکتا ہے اس میں انہوں نے یہ تفسرہ فرمایا تو ڈاکٹر صاحب کو تھوڑا سا offended کہیے میرے بارے میں کیا انہوں نے کہہ دیا انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہے علامہ صاحب میں خدا کا منکر نہیں ہوں مگر کچھ باتیں جو سمجھ میں نہیں آتی ہیں یہ جو سوال ان کا تھا اس کا تعلق ہمارے اس موضوع کے ساتھ بھی ہے جو آج ہم نے ٹچ کیا وہ سوال کیا تھا علامہ صاحب ایک بات بتاؤ اگر خدا کو نماز ہی پڑھوانی ہے تو یہ کیا کہ فجر کی نماز اتنے بجے ہوگی زہور کی نماز اتنے بجے ہوگی اثر کی اس کے بعد ہوگی پھر غروب کونے کا انتظار کرو پھر مغرب کی نماز پڑھو پھر عشاء کی نماز پڑھو چلو اگر اللہ کو نماز پڑھوانی ہے تو بول دے پانچ نماز چاہیے دن میں کسی وقت بھی پڑھ لو جب تم کو ٹائم ملے تم پانچ نماز ہے پڑھ لو تو علامہ صاحب نے بجائے اس کے کہ اس کو رسپونڈ کرتے انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے اس مسئلے کو دیکھیں کہ ابھی آپ میرا معاینہ تو کریں انہوں نے جواب ہی نہیں دیا اگنور کر دیا اچھا دیکھئے واقعا یہ بھی بہت کاؤنٹ کرتا ہے کہ جواب کس موقع پر دیا جائے اور کب کہا جائے فل توڑنے کا بھی وقت ہوتا ہے اگر وقت سے پہلے اس کو توڑ لیا جائے تو وہ اچھا ہوگا اور اگر وقت پر نہ توڑا جائے اور ڈیلے کر دیا جائے تو وہ سڑ جائے گا تو رائٹ ٹائم صحیح وقت کے اوپر اسے توڑا جائے تاکہ اس سے استفادہ کیا جا سکے اللہمہ صاحب نے کہا اچھا چھوڑیے اس بات کو ابھی تو میں بیمار ہوں میرا علاج کریجے میرا معاینہ کریں دیکھیں مسئلہ کیا ہے تو انہوں نے اپنا سوال جو ہے وہ خود ہی اگنور کر دیا اور وہ نفس چیک کرنے لگے ثرما میٹر کا استعمال کیا بلڈ پریشر یہ سب کچھ چیک کرنے کے بعد کہا کہ اللہمہ صاحب آپ کا کیا مسئلہ ہے اور آپ کی بیماری ہے لیکن یہ کہ یہ صحیح ہو جائے گی میں آپ کو کچھ لکھ کے دے رہا ہوں دوائیں آپ ان کو استعمال کریں اور دوائیں انہوں نے لکھ کر دیا اور کہا کہ اللہمہ یہ جو گولیاں ہیں صبح کو یہ ڈوز کھانا ہے دوپیر کو یہ ڈوز کھانا ہے اور پھر رات کو سونے سے پہلے یہ ڈوز کھانا ہے تو اللہمہ صاحب کو اب موقع ملا اور انہوں نے ان کو رسپونڈ کیا کہ ڈاکٹر صاحب ایسا کرلوں تو چلے گا کہ ساری دوائیں صبح کھالوں یا ساری دوائیں جو ہیں وہ رات کو سونے سے پہلے اگر میں کھالوں چلے گا تو ڈاکٹر صاحب نے کہا نہیں 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 اللہمہ صاحب ایسا نہیں ہوگا یہ باڈی جو ہے نا اس کا ایک نظام ہے ساری دوائیں اگر ایک ساتھ کھالیں گے تو وہ ایفیکٹ نہیں آئے گا جو صبح کا ڈوز ہے وہ صبح کھایا جائے گا جو دوپیر کا ڈوز ہے وہ دوپیر کو کھایا جائے گا جو رات کا ڈوز ہے وہ رات کو کھایا جائے گا تو اللہمہ صاحب نے کہا بھائی آپ کو جسم کا نظام سمجھنے میں آتا ہے اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ اس کے ڈوز کو اس کے ٹائم پر کھایا جائے جس طرح سے جسم کے علاج کے لیے جسم کا ڈوز اپنے وقت پر کھانا ضروری ہے اسی طرح سے روح کے علاج کے لیے روح کا ڈوز اپنے وقت پر استعمال کرنا ضروری ہے اب جب گولیوں کی بات آئی گی تو یہ دیکھا جائے گا کہ یہ واقعی جو گولیاں بتا رہا ہے یہ ڈاکٹر ہے یا کوئی گولی باز ہے اگر یہ اتمنان ہو جائے کہ ہاں واقعی یہ گولی جو دے رہا ہے یہ گولیاں نہیں دے رہا یہ واقعی ڈاکٹر ہے تو اس کے بعد کو قبول کر لیا جائے گا اور اگر ڈاکٹر نہیں ہے تو نہ ڈاکٹری کو قبول کیا جائے گا نہ اس کے نسکے کو قبول کیا جائے گا دونوں کو ڈسون کر دیا جائے گا یہی معاملہ دین کا بھی ہے یہ دیکھ لیجئے کہ یہ دین صحیح ہے یا نہیں یہ چیک کرنے کہ یہ دین صحیح ہے یا نہیں اگر ایک مرتبہ یہ سمجھ میں آ گیا کہ ہاں یہ دین صحیح ہے یہ خدا کی طرف سے ہے تو پھر اب اس کے بعد جو ڈوز اس نے دیا ہے اس کو اسی طریقے سے ایکسپٹ کرنا یہی بندگی ہے یہی عبدیت ہے یہی عبادت ہے